جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں سارے بھائی ٹک ٹک ہوں گے آپ کا اپنا بھائی ویس ویرک اور آپ دیکھ رہے ہیں ویس ویرک یوٹیوب چینل چند دن پہلے میں نے ایک پوست لگائی تھی بکریوں کے حوالے سے کہ بکریوں میں جو ہے وہ ہم لوگ کتنے کسم کی جو ہے نا وہ ویکسن لگا سکتے ہیں ہمارے پاکستان میں کتنے کسم کی جانوروں کو ویکسن بکریوں میں کتنے کسم کی ویکسن لگتی ہے اس میں پہلے نمبر پہ یہ بتانا چاہوں میں آپ کو جتنی بھی ویکسن ہے پاکستان میں وہ تقریباً سبکٹ لگتی ہیں ساری سبکٹ ہم لوگ کہتے ہیں جو خال میں لگتی ہے تو آج ہم لوگ یہاں پہ کلورو سی سی پی وی کی ویکسن جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں جانوروں میں کلورو فلورو نمونیے کی تو اس میں جو ہے وہ یہ نمونیے کی ویکسن ہے اس کے علاوہ جو پاکستان میں ویکسن لگتی ہے وہ تین قسم کی ہے ٹوٹل بکریوں میں جو لگتی ہے جس میں پی پی آر کی لگتی ہے جیسے بڑے جانوروں میں ہمارے موں کھور کی بیماری آتی ہے ایسے بکریوں میں ایک موں میں چھالے اور پاؤں میں چھالے ایسی ہی بیماری سیم ہوتی ہے یہ سلمے جو ہے وہ اور تیسری بیماری جو لگتی ہے ہمارے پاکستان میں بکریوں میں وہ لگتی ہے ای ٹی وی کی اس کو کہتے ہیں ہم لوگ انٹیرٹاکسیمیا تو انٹیور ٹاکسیمیاً یہ تین minha بن количестве 45 مائے ہیں آج بکریوں گا ہے اس میں جو آج بکریوں کو ہم لوگ لگا رہے ہیں کلوڑوں لو 넘ونی کی ویکسین draw ہے جو آج کل بکریوں میں سردی کی وجہ سے کا اثر ب谀ڈی میں سرتی وجہ سے وہ sellsنتی بیماری ہے یہ ایک سال کی جانے سے اPreس ویڈا لگ رہی ہے اس کا اثر باڈی میں ایک سال تک ریکھتا ہے لیکن ہم لوگ بوسٹر ڈوز آفٹر سکس منتھ جانا وہ لگا دے جانور کو چھے مہینے کے بعد اس سے جانور جو سردی کی وجہ سے ان کے اوپر بیماریاں آنی ہیں کافی ساری بیماریاں جو ہیں ان سے جانور سارے محفوظ ہو جائیں گے ایک میں تک رہا ہوں ایک میں تک رہا ہوں یہ جو کلوروف ہم لوگ ویکسن لگا رہے ہیں نومونی کی سی سی پی وی کی یہ ویکسین جو ہے وہ جانوے کو اس کی چھوٹی سی بلکل وائل آتی ہے اس کو ہم لوگوں نے سو ایمل ہے نا ڈسٹرک وارٹر یا نارمل سلائن میں جو ہے نمو ڈلیوڈ کرنے کے بعد ایک ایک سی سی جو ہے نمو پر انیمل کو لگانی ہے آج ہم لوگ وہ ویکسین ان کو لگا رہے ہیں چند دن پہلے ہم لوگ یہاں پہ بی پی آر کی ویکسین لگا کے گئے ہیں اس کے بعد ان کو جو تھرڈ ویکسین لگنی ہے وہ لگنی ہے ای ٹی وی کی ان ٹی رو ٹ میاں تڑیاں کی سو در جو ہے اس کی اگر ہے یہ زیر جلد لگتی ہے جی میڈیسن یہ والی کوئی بھی ویکسین ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ویڈیو میں کہ جو بھی ویکسین ہم لوگ لگاتے ہیں وہ زیر جلد لگتی ہے جانوے کی خال میں لگتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں بکنیاں جو ہے وہ ویکسین لگانے کے ساتھ اپنے پاس جو ہم نے احتیاطی جو تدابیر اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے اس میں ہم لوگ ان کو الرجی کے انجیکشن رکھتے ہیں جس میں کوئی سٹری رائٹ رکھ لیا ہے یا انٹی الرجیک ہم لوگوں نے تین چار قسم کیاتے ہیں انجیکشن مارکیٹ میں میپراسان کے نام سے آتا ہے ایول کے نام سے آتا ہے انٹیول کے نام سے آتا ہے میپراسین کے نام سے آتا ہے وہ انجیکشن پاس اپنے اس لیے رکھتے ہیں ہم لوگ کہ اگر خدا نہ کھاسا کوئی جانور ایسا ہو جس میں ری ایکشن میڈیسن کی وجہ سے ہو جائے اور جانور جو ہے وہ اس سے پریشانی کی طرف چلا جائے تو پھر اس کو ہم لوگ وہ انجیکشن جو ہے وہ لگا دیتے کیوں تک سہے لے کے آفای کے آفزن چھاں ہوں کیوں تک سیدیو چھاں چھے دیے سائے لیکتا ہے چھے دیو چھے دیو چھے دیو چھے دیو چھے پھر چھے دیو لگا ہے اچھا بنائے گے کہ نے منتر دی بنائی ہیں ان بکریوں کو جا وہ ابھی ہم لوگوں نے ویکسین لگا دیا جی تو اب دو چائر منٹ ان کے پاس ہم لوگوں نے رکنا ہوتا ہے اس کی یہ وجہ کسی جانور میں اگر کوئی ویکسین جا وہ ریاکشن کر جائے تو ہم اس کا فیل فور جانا اس کو ٹریٹمنٹ کر سکے اس چیز کی ویڈیو پسند آئے دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور جس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ وہ ٹاپک پہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے